موسیقی ایسے شخصیت جو اپنے احساسے اور فرم لطیفہ سے پیار کرتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں آج ہم جن شخصیت سے آپ کو ملوا رکھیں ہیں وہ اسی زندرے میں ایک شخصیت ہے ان کا لامہ ہے علیاء صاحب وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں آئیے ان سے ملتے ہیں جناب علیاء صاحب جو ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما میں منظور رہی نیشنل نیوز چینل کی طرف سے جناب علیاء صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب علیاء صاحب صاحب آپ تشریف لائے بڑا وقت نہیں کال آپ نے بہت عصے سے میری تمنہ تھی کہ آپ کے ساتھ کتبی نشست ہو کیونکہ لاہور ایک عدب و ثقافت کا گہوارہ ہے آپ کافی عرصہ سے عدبی دوستوں پہ ساتھ رہے ہیں تو آپ پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ خان صاحب آپ تب سے پہلے زندگی کے شعبہ میں بہت سے کام کی ہے پھر الیکٹرونک میڈیا کی طرف کیسے آگیا منظور صاحب یہ ایک حادثہ ہے کہ بسیکلی تو آپ کو بتاہ میرا تعلق تعمیرات سے ہے تو دوہزار پوائنٹ تک تو میں ادھر ہی تھا مختلف کنسٹرکشن کمپنیز میں بعد میں میں نے پھر اپنی کمپنی مختلف کنسٹرکشن کمپنی تو دوہزار پانچ میں میرے دوست تھے شاہ بلال اور اسگر ان سے میری دوست تھے اور اس وقت ان کے وہ رن کر رہے تھے ای ٹی وی تو ہم شام کوئی کٹھی ہوتے تھے انہوں نے مجھے اس طرف راغب کیا کہ جی آپ ایسے کریں اس کو چھوڑے ادھر چینل پہ کام کرتے ہیں میں نے کہا مجھے اس کی ہونو پتہ نہیں میں کیسے کر سکتا ہوں انہوں نے کہا نہیں چلاؤ تو صحیح خیر میں نے جاتے 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 انٹرسٹ ہونا شروع ہو گیا تو ایک ماہ کے بعد اسگر نے مجھے کہا یا کوئی شوٹ تھا آؤڈور مجھے کہتا ہے لیاس بھائی آپ جاؤ جا کے یہ شوٹ کروا کے لاؤ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہتا کیا غلط ہوگا دوبارہ کر لیں گے خیر میں نے کیمرہ کرو لیا ساتھ تو اپنے چلے گئے تو جب ہم وہاں گئے ہیں تو پروگرم کیا تھانکس گارڈ کہ وہ ون ٹیک گو ہو گیا تو جب واپس آئے تو اسگر صاحب نے دیکھا اور اس کے بعد شاہ بھلال نے دیکھا انہوں نے کہا یا یہ تو بہت اچھا ہو گیا پھر بس چلتے 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 یہ ہوا کہ پھر مارننگ شو آپ کو پتہ ہے کہ مارننگ شو سب سے اکھا ترین کام ہے اس میں غلطی گنجاش نشتہ تو خدا اند کا شکر ہے کہ ہم وہ بھی کر رہا ہوں یہ اے ٹی وی سے بلا شاہ بلا رشاہ سکر کے ساتھی رہے آپ جی میں بالکل آج تک آپ کسی چینل میں نہیں کام کیا جی نہیں میں نے نہیں کیا حالا مجھے آفر تھی مختلف چینل میں دنیا نیوز پہ بھی تھی تو میں نے نہیں کیا اے ٹی وی میں آپ نے منولٹی نیوز اور منولٹی ویک بھی آپ نے نکالا جو بڑا فرم جی میں نے پہلے تو سٹارٹ کے تھے ہر سال یعنی یہ پروگرم میں کرتا تھا یکم اگرس سے چودہ اگرس تک اس کی چودہ اپیسوڈ ہوتی تھی یعنی یکم اگرس سے چودہ اگرس تک چودہ ڈیلی اپیسوڈ کرتے تھے ہر روز ہاں جی ہر روز ایک نیا گیسٹ ہوتا تھا اس میں ہم نے یہ بتانا ہوتا تھا کہ پاکستان میں منولٹیز کا کیا کردار ہے آغاز پاکستان سے آج تحقیز جو بھی ہے تو اکریتوں کا کردار جو تھا انہوں نے تو جو ہیروز تھے پاکستان جنہوں نے کنٹیبیوٹ کیا ہوا تھا ان کے لئے ہم بتاتے تھے آپ یہ جو منولٹیز جو دونوں پروگرام آپ کرتے تھے یا کم سے چودہ تک آپ کن کن سٹارز کو لے کے آئے شخصیات کو جو آپ نے تعرف اجاد ہوگا آپ کو جی کچھ کچھ جو چیدہ چیدہ نام ہے وہ پہلے ہم نے سو کیا تھا منولٹیز رپورٹ کے نام سے یہ میں نے سٹارٹ کیا تھا دوہزار آٹھ سے دوہزار آٹھ میں جو پہلا پروگرام کیا تھا تو اس میں نظیر کیسر تھے آپدہ غنی تھی ہاں آپ بھی تھے اس وقت آپ کو میں نے باحثیت ایک ڈراما رائٹر کے پر مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کا چونکہ آپ کا بہت بڑا کنٹیبیشن تھا پی ٹی وی میں آپ نے بہت زیادہ ڈرامے پی ٹی وی پر آپ کے آنئر ہوئے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو بھی میں نے کیا تھا مجھے یاد ہے تو سسل چودری صاحب تھے اور سسل چودری صاحب نے وہاں پہ بتایا تھا جو عوام الناس کو بات گئی تھی کہ سسل چودری وہ فائٹر پائلٹ تھا جس نے ایک دن میں انڈین پانچ جہاز گرائے تھے یہ ریکرڈ ہے ورلڈ ریکرڈ ہے یہ تو اس طرح اور بھی تھے یہ شخصیات کو آپ نے اجاگر کیا جو آپ نے بات کی نا یہ اتنے بڑے فائٹر تھے جب میں نے یہ کردار کیا بہت کم لوگوں کو واقعی پہ بہت کم لوگوں کو بلکہ میں میں آپ کو ایک بارد میں نجم سیٹھی نے وہ ایک دفعہ کسی نے سوال کیا وہ امریکہ سے تو اس نے کہا سسل چودری تو ایمپئر آیا ہے پاکستان کے لیے اس نے ووڈ دیا تھا میں نے کہا اس وقت وہ چھ سال کا بچہ تھا جب بات کر رہے ہیں فورٹی فور کی اس کی پدائش ہے اور فورٹی سیٹھی نے پاکستان بنا ہے میں نے کہا نجم سیٹھی صاحب بھی بات شاہد نہیں ہے شاید کسی ٹائم انسان بول بھی جاتا ہے بہت بڑے آدمی ہیں نہیں بات سٹڈی کرنے کی ہوتی ہے سٹڈی کم ہے نہیں بات یہ کم زفری کی بھی آجا ہے میں معذرت چاہتا ہوں نجم سیٹھی صاحب سے کہ بڑے نامر صاحب ہیں بہت بڑا نام ہے صاحبت میں میں نے ایک ویلوگ بھی گئے تھا اور انہوں نے ان کی درستگی کی تھی میں نے کہا آپ نے یہ بات کی نہیں ایک چلی انہوں نے بات یہ نہیں کی تھی انہوں نے بات کی تھی کہ یہ حضم کرنا چاہ رہے تھے نام نہیں لینا چاہتی یہ میں کھل کے بات کرتا ہوں جی میں کھل کے بات کرتا ہوں یہ مطلب منورٹیز کا کنٹیبیشن نہیں بتاتے یہ بھی انہوں نے بتایا پنجاب جو بنایا پنجاب کیوں بنا پنجاب کس کے وجہ سے بنا پنجاب کرسچن کمیونٹی کے تین ووٹوں سے بنا تھا صاحب آپ خان صاحب یہ بتائیں ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی جی میں انارکلی سینٹ فرانسیس آئیس سکول سے میٹرک کیا تھا فرسٹ یر میں نے کیا تھا اسلامیقل سیور لائن سے اور سیکنڈ یر میں نے کیا تھا گورنمنٹ ڈی ایس کالوجی سے مائیگریشن قرار سپورٹس بہن تھا تو پھر اس کے بعد آپ سمنری بھی گئے اس کے بعد ہاں سمنری گیا میں سمنری میں رہا ہوں تو وہاں میں مائنر سٹڈی کی لیکن آپ نے وہاں نہیں میں نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا نہیں کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں میں سے خدا کوئی اور خدمت لینا چاہتا ہے لیکن یہ ایک بات ہے کہ وہاں سے آپ نے جا کر خاصا کیونکہ آپ کو عدبی شغف تو تھا مطالعہ کا آپ نے وہاں بہت پڑھا یہ آپ سے ملاقات ہوتی رہتی تھی اب تمام دوست کٹھے ہوتے تھے اس میں آپ بھی آتے تھے ہمارے سینئر بھی تھے شاید آپ آج ان کا ذکر کریں ان کو خراج تحسین دیں ان جگہ کو ان شخصیات کو تو میرے لیے زیادہ یہ ہمارے آڈینس کے میرے لیے زیادہ دیکھیں جہاں تک عدب کی بات ہے یا سیکھنے سکھانے کی بات ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ میں نے سمنری سے بہت کچھ سیکھا اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ جو مائنر سیمنی ہے سین میری سیمنری وہاں پہ انسیکلوپیڈیا پوری جلدے موجود ہیں اور بچپن سے شروع سے پڑھنے کا کتاب بک ریڈنگ کا تو بہت شوق تھا مجھے تو میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں سے میں نے وہاں سے پھر مجھے عدب پڑھنے کا بھی موقع مجھے جبارہ میں اتنا وقت آپ کیشے نکال لیتے ہیں جیسے آپ باشکلوال بھی کھیلتے تھے کرکڑ بھی کھیلتے تھے یہ بس کیشے نکال لیتے ہیں میں دیکھتا رہوں آپ کی سبقات کو اصل میں ایسا تھا آپ جنگے جازے منظور بھائی آپ نے آنا آج شام کو آنا آپ کو بھائی لوگ فائنڈ پرورام آپ نے آنا کرکڑا میک لیا کبھی کبھی آپ مجھے بھی پکڑ لیتے تھے کہ یہ آپ نے کام کرنا اصل میں اصل میں بات ہی ہوتی ہے کہ بندے اگر زندگی میں اپنی ٹائمنگ ایڈجسٹ کر رہے ہیں ٹائمنگ سیٹل کر لیں تو کوئی کام مشکل نہیں ہے مطلب ایک انجینئر کے لیے ایک ماہر تعمیر کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ میڈیا میں آ جائے پھر صافت کریں آپ نے بہت باتیں کر لیں آج میرا خیال ہے کہ جو پلیرز بارک پریسٹین کمیونٹی کے نیشنل لیول پر کھیلے وہ آپ کے بڑے دوست تھے میرے بھی دوست تھے فضل عمر کی بات کر رہے ہیں فضل عمر کی بات کر رہا ہوں وہ پہلی جماعت سے لے کے ہم تکھئی رہے ہیں فضل عمر لیانے کا دکھ رہا ہے وقت میت گیا فضل عمر جو ہے وہ بھی سن فرانسیس کا ہی پڑھا ہے اور آپ کو میں ایک بات دوتا ہوں کہ جتنے پاکستان ٹیم میں لوگ کھیلے ہیں اور میجارٹی جو تھی وہ پاکستان سکول سے دی مطلب اگر پاکستان سے پہلے پاکستان کے باسکٹر بول ٹیم جب بنی تھی اس میں لالا وہاب اینڈ سنس اینڈ بردرز ایسیو یہ یوسف وہاب وغیرہ یہ پانچوں بھائی کیلوے ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر آ جائیں برگیٹ آسٹرن ڈینیل باسکر بول کے پلیئر تھے موٹی لال کے بھی بات موٹی لال کا بیٹا بھی اکمل اس کا بھانجا اکمل وائلس بدردین اور ایل بن اللہ رکھا ایل بن اللہ رکھا بیٹا جو ہے وہ اکمل اور درانی بھی کھیلا درانی درانی میں آئے کٹھے ہی تھے لیکن فضل عمر جو تھے وہ ایک سال سینئر تھے لیکن بدقسمتی کے بندہ وہ اہم ہی ضائع ہو گیا ہے کون سال؟ فضل عمر ضائع ہو گیا ہے فضل عمر میں بھی قتل ہوا تھا وہ ضائع ہو گیا ہے وہ اس کو آج خلاج تحسین کرتا ہوں اس کو سلام پیش کرتا ہوں وہ بچپن سے بڑا انوسنٹ تھا یہ بات بس اسی چکر میں مارا گیا ہوں تو بہت انوسنٹ تھا کسی کی خاطر کسی کی خاطر اس نے اپنے آپ خداس ہو گئی یعنی وی خدا آپ وہ شایدی بھی کرتے رہے ہیں ازاد نظمی بھی لکھیں پھر چھوڑا کیوں آپ نے بس بات یہ ہے کہ بندہ کتنی چیزیں کر سکتا ہے جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے وہ میں آج بھی پڑھ رہا ہوں ابھی بھی ایک کتاب میں نے منگوائی ہے وہ میرے ایک چچا ہے جورج پال صاحب ان سے میرے ابائی گاؤں کے بارے میں کتاب لے کی تھی میں نے کہا کہ اس کو ضرور دیکھنا ہے تو میں نے کہ آج منگوائی وہ کتاب بھی آج پڑھنے کے تو کچھ نہ کچھ بندے کرتے رہے ہیں آپ نے آج بھی بتایا لہور عدو ثقافت کا جہبارہ ہے جو آدمی لہور سے کسی بھی فنومن رتیفہ سے طالب ہو جب تب لہور سے گزرے نہ یا کا پانی نہ پیئے یا کی چائے نہ پیئے تو اس کو مور نہیں لے نہیں آپ اس طرح یہ نہیں لہور کی بات نہیں ہے لہور میں بھی چند جگائیں ہیں یہ نمبر ون تو پاکٹی آوس ہے ٹھیک ہے پاکٹی آوس ہم بھی جاتے رہے ہیں آپ بھی جاتے ہیں وہاں پہ احم الندیم قاسمی اتاولہ قاسمی پروفیسر گلزار وفا اور بھی جتنے بھی نمبر بڑے بڑے لوگ تھے یہ پاکٹی آوس کی اور ہم بھی وہیں اس کے بعد اگر میں کرسچن کمیونٹی کی بات کروں یہ بھی کریں اگر کرسچن کمیونٹی کی بات کروں تو یا تمام دوستوں کو یاد کردی تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں جو ٹاپ پریارٹی دوں گا وہ علامہ گلزار چوہان صاحب واہ واہ کیا بات کمال کمال بڑی باریک بینی سے لکھتے ہیں بڑی باریک بینی سے لکھتے ہیں بڑی باریک بینی سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد انور سہرام مرہوم بڑا اچھا لکھا رہا بلکہ انہوں نے تو فلم کیلئے بھی لکھا ہوئے ہیں ہاں فلم مہینے مدان لٹیا تیوہرین مان ٹھٹیا یہ بڑا فیموس ہوا کسی وقت میں آئی جوانی مستانی کے بچپن چلا گیا یہ ابھی انور سہرام ہے ہاں جی اچھا یہ مجھے نہیں فلم زندگی سے وہ آبا خاصا بڑے یادیں شروع کی باقی ہاؤس میں رجندر سنگھ بیدی سے لے کہ ناصر خازمی کا ہاں جی پھر اس کے علاوہ فیض ہے متفیض سارے سارے ایون حبیب جالب صاحب اور حسان دانش صاحب آپ کے مال پر ہوتا تھا شہزان گول بیلڈنگ میں گول بیلڈنگ میں گول میں بھی عدمی بیٹے خورا کرتے تھے لیکن جہاں تر پاک ٹیم ہے اب آپ آئیں کرسچن لوگ جو ہم وہاں پیٹھتے تھے آج ان کو بھی یاد کریں میں ایک آپ کو معذرت کے ساتھ میرے اپنے میری کمیونٹی کے جو شاعر عدیب پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے مجھے ایک بات ابھی کی تھی کہ آپ نے شاعری کیوں نہیں چھوڑ دی مطبع ہر بات میں پنجابی چکتا ہے پنگا لینا میں ہر بات میں پنگا لینا یہ چیز وہ ہے مطبع آپ ادھر بھی ٹانگڑا لیں ادھر بھیڑا لیں لیکن آپ کسی چیز میں سکل نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے جی ہمارے یہاں پر کیا ہے ایک مندہ جی صاحب افسانہ بھی لکھتا ہے جی کوئیٹری بھی کرتا ہے جی سفرنامے بھی لکھتا ہے جی بات نہیں کیا بلا 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 کرتا رہتا ہے لیکن صاحبت بھی کرتا ہے اب جتنے آپ کے رسائل ہیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان سے ایک سوار پوچھیں نا کہ اب بیٹھ کے یہ نہیں کہ کہیں ریڈ کر گئے آپ سپورٹ پر پوچھیں کہ اس کی دیفینیشن کرو کہ نیوز کے معنی کیا ہے نیوز کیا ہے اس کی دیفینیشن کیا ہے صاحبت کے معنی بھی بتائیں صاحبت چھوڑ دیں آپ صاحبت بھی بنے گا نا پہلے اگر نیوز اس کو آتی ہوگی نیوز کی پتا ہوگا ایک ڈیٹیل کا کہ خبر کی اس کی ہے کیا چیز خبر کس کو خبر کہتے ہیں پھر وہ پتا آگے چلے گا نا صاحبت بھی آئے گی آپ جرا یہ آپ نے وزاعت کر دی کہ ایسے لوگ بھی ہاں ہم کسی کو برا نہیں کہتا ہے نہیں میں برا نہیں کسی کو کہتا لیکن آپ انسان کو اپنی پہچان خود کر لیں ایک چیز میں ہو اس میں کامل ہو میں یہ بھی نہیں کہتا وہ تو آپ کا اچھی ہے کوئی نہیں ہے آپ کی اس میں سوچ ہے ایک چیز ہو اس میں وہ پرفیکٹ ہو لیکن یہ بات کی باتیں ہیں اب آپ ہیں اب آپ ہیں آپ صرف افسانہ لکھتے ہیں ڈراما افسانہ لکھتے ہیں چونکہ ڈراما افسانہ دونوں بہنی ہیں جڑوا ٹھیک ہے جی اگر آپ پوٹری کریں تو پھر اس میں میں سمجھتا کہ آپ پنگا لیں گے نہیں نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں لیکن پوٹری تبازوائی کرنا اور چیز ہے تو اب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی جو شائروں و عدیبوں کا مسیحوں کا اکتہ تھا لہور میں ہاں جن کے بارے بھی بات کرے تاج ممتاز مسیح اسکولہ اکتہ کی بات بات یہ ہے کہ خوش قسمتی سے ایک ہماری تنظیم تھی جس میں آپ بھی شاید نائب صدر رہے ہیں انجمن مسیح تعمیر یا نو بجاتا ہے اس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے بڑے عدبی تھے اور سچ بات یہ ہے کہ میں نے اگر کچھ عدب سٹارٹ سیکھا ہے نا سیمنری کے بعد تو پھر میں نے ان دوستوں سے سیکھا جن میں آپ بھی استادوں میں شامل ہیں تو ہمارا کیا ہوتا تھا کہ دو دو تین تین روئے کٹھے کرنے سب نے چرچ کے بعد اتوار کو کبھی چلے جانا مسیح تکہ کی ہوتل کبھی وہ تاج میں چلے جانا کبھی فردوس میں چلے جانا ایک اور ہوتل تھا ممتاز میں چلے جانا بلکہ ہم نے تو یہ کارت کیا رکھا ہوا تھا کہ مسیح تکہ سکول اپ تھوٹ بہت ہم نے بہت جانا ہے بہت ہی آج مجھے حریش محسی بھی بہت یاد آرہ ہے حریش بھائی ہے بہت بہت بڑے دانشور راپتے میں ہیں وہ میرے ہاں ہمارے سے بھی راپتے ہیں ہم ان کے اطرام کرتے ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے یہ ان کو بڑا پر تھا تو وہ بھی اکثر اور مسیح تکہ سکول اپ تھوٹ کے حوالے جانا ان کو بڑا اب ایک دو باتوں میں انہوں نے کہا بھی کیا آرہ مسیح تکہ سکول اپ تھوٹس کا تاج اوٹل کی جگہ اب کوئی الیکٹرکی دکان لگ گیا یا مادیتیں گھیر لیا جیسے ان کو گھیر ہے ایسے ممتاز اوٹل کے سامنے چلے جائے گزرتا کبھی کبھی خموشی سے گزرتا تو اداس ہو جاتا ہوگی ادھر وہ الیکٹرورنک کی دکانیں بن گئی ہیں اور صاحب نے کپڑے والوں کی تو میں کہتا ہے کبھی ہمارے توام دوسی یہاں سے گزرتے ہم آپ دس دس پندرہ آدمی وہاں بیٹھ کے چائے پیا کرتے ہیں ایسے ہی ہے اور یہ بہت ہمارے لئے فقر کی بانتا ہے مطلب اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی ایک پر برڈن بھی نہیں ہوتا تھا برڈن بھی ہوتا تھا چھوڑے ہیں صاحب نے کنٹیبیوٹ کرنا ہے جنہ آپ کنٹیبیوٹ کر کے چلو چاہے اور ساید جو سنیکس ورہ لے لینا ہے اور یہ بھی جو بھاری تنجیبیں تھیں آج کل اس میں نکیب فورم بھی ہوا کرتا تھا جس میں مسلم بھائی بھی آیا کرتے تھے بلکر ہوتا تھا ہی تو وہ لوگ بھی آنکھا ہم سے شیئر کرتے تھے بہت ہم لوگ وہی ہم سے بہت کو سیکھتے تھے اگر ہم ٹی آس گئے ہیں مجھے ٹی آس لے جانے میں پروفیسور گلزارفا چودری کر رہا ہے گلزارفا بڑے آنکھیں میں اکسر پروگرامز میں اردو دکشنری ہے ہاں کئے آنکھیں تھے اور بہت جلدی چلے گئے جیسے فضل عمر باشکر بال میں آگے نام لے گئے وہ پاکستان کھیل چکا تھا گلزارفا چودری بھی پاکستان کھیل چکا تھا ایسے لوگ ہمارے میں بہت کم کم پیدا ہوں گے اور ناپاید لوگ ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ کون سے چینل کو تمانا ہے کہ میں وہاں کام کروں گا اس کے علاوہ نیوز کا نہیں سچی بات یہ ہے کہ مجھے ای ٹی وی چونکہ دیکھیں ہمارے پاس ای ٹی وی نہیں اب ہمارے پاس ای ٹی وی ہے اے پلس ہے اور پبلک نیوز ہے تین ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ دیکھیں میں نے سیکھا کام وہاں پہ ہے تو مجھے دنیا میں آفر تھی میں نہیں کیا مجھے وجہ بس نہیں ماننی چاہ رہا تھا اور سمہ ٹی وی علیم خواہ صاحب کے پاس آنے سے پہلے میرا وہاں پہ بھی کانٹیکٹ ہوا تھا رابطہ کیا تھا انہوں نے مجھ سے میں نے کہا جی سوری میں آ تو نہیں چھوڑنے والا اب بات یہ ہے خواہ صاحب عدبی تنظیموں کی بات تو ہو گئی ہے اب آپ ہمیں سماجی اور فلائی تنظیموں کے بارے میں عقا کریں جو کرشن کی ملٹی باتیں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں بات اپنے موہ سے میاں مٹھو بننے والی نہیں ہے بات یہ ہے کہ انجمن مسیح تعمیر ایناؤ نے بہت کام کی ہے اگر فلائڈ آئے ایٹیز میں نائنٹیز میں تو راشن تقسیم کی ہے یہ سپیشلی سپیشلی جو شادرہ کی بند کی ٹی توڑتے تھے اس سائیڈ پر لوگ آتے تو وہ نارکلی چونکہ سینڈر پائنٹ تھا وہاں سے یہ سب پوچھ ہوتا تھا تو وہاں سے جناب راشن پھر اس کے بعد جو ضرورت بچے تھے ان کی بکس کوپیز وغیرہ اور سر سے بڑھ کے یہ کلاس سکس سے لے کے ٹین تک پلس کالج کے سٹوڈنٹس کو فری ٹویشن دینا شام میں ان کے لئے گرمی میں پانی کا بندوست بھی کرنا اور یہ وہ ان کے ہر چیز یعنی لوازمات دیکھنے یہ سر کو چلتا ہے یہی سے ہی تدویر آغاز بھی ہوا ٹھیک ہے سپورٹس کا بھی آپ لوگ تھے جو پہلے بھی اس کی ہے سپورٹس کا بھی آپ نے یہی سے ہی جرا کیا اگزیکٹلی جی پہلا جو کرسچن ٹورنمنٹ ہوا تھا کرکٹ کا اس وقت یہ منٹو پارک تھا تو وہ بھی عزاز میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں انجمن نے کرا رہایا تھا اور یوسف یعنی اس وقت کھیلنے آئے تھا اس وقت میں تو وہ اسٹار نہیں تھا وہ اسٹار نہیں تھا وہ ایک عام پلئر تھا یہ تو سماجی تنظیمیں ہوگی تو انہوں نے بھی بڑا کام کیا اس کے علاوہ جیسے کہ جوزف صاحب انہوں نے سی بی اے ایم بی جوزف کوئی یاد کرنا چاہیے دیکھیں یہ تین لوگوں کا گروپ تھا ایم بی جوزف اگرہ ایم بی جوزف جی ایم ایلبرٹ اور جی ایم ایلبرٹ تھے اس وقت جی جی ایم ایلبرٹ یہ تین لوگ تھے جی ایم ایلبرٹ ایم بی جوزف اور صبح صادق لویس صبح صادق لویس واہ واہ یہ تینوں نے بڑی سٹرگل کر کے سی بی اے بنایا تھا کیتھلک بروڈکاسٹنگ ایسوسییشن ٹھیک ہے جی نمبر ایک نمبر دو پھر انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی انہوں نے دونوں تقریبے نے کٹھائی سٹارٹ کیا تھا ٹی وی آ چکا تھا لیکن اس وقت بلیکن وائٹ تھا بلیکن وائٹ تھا اور رات بارہ بجے بند ہوئے تھا اس وقت ٹھیک ہے تو انہوں نے کرسمس اور اسٹر کے پروگرام جو تھے ان کے لئے انہوں نے سپیشل ٹائم لیا ہے جس طرح میں نے اے ٹی وی کے لئے نکالا تھا کہ مینورٹیز کے لئے اکریتوں کا پاکستان تو اب بھی چلتا ہاں جی سارا پیچھے جانا چاہتا ہوں جو آپ نے پروگرام بتایا کہ مفتاج میں اور مفتاج میں فردورس میں ہم بیٹھا کرتے تھے میں بھی تھا تھی تھا تو یہ بتائے وہ کون کون سی شخصیات جو ہمارے میں اس وقت تھے امین داؤت تھے مرہوم منور پاول صدیق سوترہ آپ تھے ڈبلی ایل سوترہ تھے جارج امراج تھے تو گلزار چوان ایل ایم چوان مارا پریجنٹ تھا مارٹن جعوید مارٹن جعوید مائیکل تھے اور آپ تھے میں تھا یونسپریز گل یونسپریز گل تھے بہت ایکٹیف تھے بہت ایکٹیف تھے نہیں بندے ہمارے ٹیم میں سارے مطلب سب سے دیکھیں ویٹ وائز جو تھے سب سے مطلب ڈبلی وہ تھے ایل ایم چوان لیکن کمال سپریڈ تھی ان کی کمال سپریڈ تھی ہر چیز میں ان کی سپریڈ تھی کھانے والے کھانے والے کھانے والے سپریڈ تھی ان کا مجھے یہ ڈائلوگ یاد ہے بہت اچھے ان سے ان کا ایک ڈائلوگ کبھی کر جانا ہوں تو ان نے پوچھنا تک کڑی یہ کی پکایا ہی چلو یہ باتیں ہو گئے اب آپ یہ بتائیں کس شائر عدیب سے متاثر ہوں میں ڈرامے کی بارے میں آپ کے بات کروں آپ کو کہاں ڈرامے کو اچھے طرح سمیں کہیں ڈرامے میں صبح سائے گئے نہیں آپ نے مجھے یہ بتا رہے ہیں کس شائر عدیب سے متاثر ہے یہ بہلا زوری ہمارے دیکھیں جی میں سچی بات یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ پڑھتا ہوں یا سب سے زیادہ میں نے پڑھا بھی ہے وہ نظیر کیسر کو پڑھا میں نے فرنکلی سپیکنگ اور میرا خیال ہے کہ پہلا آدم جی ایوارڈ اسی بندے کو ملا تھا مسعود خدر پوش اور یہ کافی ایوارڈ ہے ان کے پاس نہیں شائر بھی اڑا اچھی ہے آج بھی بہت شائر شخصیت بھی اچھی ہے بڑا پلائٹ ڈیسینٹ شخصیت تو اس میں ایک ہوتا ہے بندے بھو مزاج کہ میں بڑا شائر ہوں تو میں یہ ہوں وہ ہوں نہیں بلکل نہیں سبح صادق لوشنہ بھی اڑا پڑھتا شخصیت میں ایک بات ہوتا ہوں آپ کو سبح صادق لوشنہ بہت اچھا لکھا ہے لیکن بدقسمدی آپ کے مو کی بات نہیں ہے تعریف کی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے ان کے ڈرامے نیشنل لیول پہ نہیں گئے کوئی آسچ میں نے نہیں دیکھا کوئی کم از کم ہاں درامے اپنی جگہ پہ لیکن میں نے نیشن وائز جوتے ہیں جیسے آپ کا تھا کاغذی پھول اور یہ وہ نہیں میں نے تو کتاب لکھی تھی جس میں آپ میرا ایک ڈرامے کے لئے بڑی تک ہو جاتی نا آپ کا بڑا مشکل لہو کا رنگ ایک ہے لہو کا انٹرفیر کی حوالے سے آپ کو پسند آیا میں صرف آپ کو دکھایا آپ نے کہا اس میں لکھو اصل میں وہ جو کتاب میں چھاپ ہے ہاں جی ملکس کتاب ہے آپ کی وہ سپہل میں دکھ سپہل میں دکھ اس میں اصل میں یہ دیکھیں میں جب بھی کبھی سوچتا ہوں تو میں یہ نہیں سوچتا کرسچن ہو کے میں کرسچن کمیونٹی کا نہیں سوچتا ہاں جہاں تک کرسچن کمیونٹی کی بات ہے رائٹس کی بات ہے وہ میری top priority یہ ہی ہوتی ہے لیکن جب میں عدب کو دیکھتا ہوں ہاں اس میں تھا یا نیشنل ایول پر کس چیز کو دیکھتا ہوں کوئی نیشنل ایول کا ڈراما ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر مجھے اپنی سوچ کو بڑھانا پڑے گا اپنی سوچ کو لا محدود کرنا پڑے گا وسط پیدا کرنی پڑے گی تو لوگ کرانگے ایک ہے اس کو میں نے اس لئے پڑھا اور اس لئے میں نے پسند کیا کہ اس میں ایک چیز ہوتا ہے وہ انٹرفیت پہ ہے جبکہ میرے ملک میں پاکستان میں انٹرفیت کی انتہائی ضرورت ہے کچھ تنظیمیں نیشنل لیول کی تنظیمیں ہماری جو ہے وہ کام تو کر رہی ہیں فیموس تو بہت ہے لیکن پریکٹیکل ان کا کوئی نہیں ہے اور آج میں آپ کو یاد دلاتا ہوں میں تو بھی لکھنا سکھا ہی ایک اور ڈرامہ نظر سے گزرا ہے آپ کا وہ چڑھیا شہکار 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 ڈرامہ اس کو لگا رہا ہوں میں نے اس کو میں نے آپ کو پڑھنے کے لئے ہوں تو ڈاکٹر ڈائنیس آئیزک کو میں بہت پسند کروں اچھا نام ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ڈرامہ نکلاتا ہے لیکن مذبی کاری ہوں میں کبھی کسی کو چھوٹا یہ بڑا نہیں کہتا یہ تو کاری کہ اپنی ملتی ہے کس کو کیا پسند کرتا ہے جیچے آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کہاں ایک ڈرامہ ہے شہکار چڑھیا والا تو بہت یادا ہے شہکار اس میں میں نے ٹائرائزم تو بہت اچھا طریقے سے کوشش کیا کہ میں اچھا طریقے سے بہت اچھا ہے وہ بہت اچھا تھا اچھا لگا اب بات یہ ہے کہ وہ ڈرامہ مجھے جب بھی موقع ملا میں اس کو ٹائر میں چلا ہوں گا ہاں شکریہ آپ اب آپ یہ بتا ہے کہ کسی کو پسند کرتے ہیں آپ بائیکی کو بہت پسند کرتے ہیں اگر میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو آپ کیسے لگاتے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا سا شوق ہے دیکھیں جی مجھے سب سے زیادہ انڈین جو ہے وہ چطرہ سنگھ جگجیس سنگھ چطرہ سنگھ موسیقی 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 اہم اشرف پڑا چھگ نہیں انڈین اگر پاکشن اہم اشرف پڑا چھگ اب ان کا بیٹا ہے اہم مرشد اس کے بعد یہ تصدق حسین تھے بہت اچھے کیا بات ہے تو خان صاحب یہ تو ہوئی باتیں آپ نے بہت اچھا آپ اکثر مصوری کی باتیں مجسمہ سازی کی اور آپ اکثر سادکین عبد الرحمن چکتائی کی باتیں کیا کرتے تھے ایک دفعہ میں نے ایک لیڈیز کا آپ کو نام بتایا وہ بہت اچھی مجسمہ ساز ہے تو آپ نے کہا ہاں میں نے اس کا ایکزیبوشن دیکھی ہے اس کا نام تھا اشرت کالی آج شاید آپ کو یاد ہو ہاں جی اشرت کالی آپ نے کہا یادوں سے برقی سادکین کو آپ کیسا پایا سادکین جو ہے نا سادکین کی جو پینٹنگز ہے سپیشلی وہ ایسے جیسے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ابھی زبان لگ جائے گی ابھی زبان لگ جائے گی میں نے اشرت کاجمی سے بات کی تو اشرت کاجمی کی جو مجسمہ سازی دی تھوڑے سے جاننے والے تھے تو میں نے آپ کو بتایا آپ نے کہا یاد میں ابھی اس کی دیکھتیا ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے اشرت جو ہے اشرت جو ہے یہ ان کا یہ ہے کہ بس ابھی جان آئے کی آئی ابھی جان آئے کی آئی یہ تصویر مجسمیں اور پینٹنگز بولتی ہیں بولتی ہیں بولتی ہیں آپ کے ساتھ کین کی پینٹنگ کو دیکھ لیں تو اس میں آپ جب آپ اس سے قریب جائیں گے تو آپ اگر آپ کے پاس یہاں پر تولیہ نہیں ہے سر میں دماغ ہے تو آپ اس کی ایک ایک لائن کو پڑھیں گے ایک ایک لائن کچھ کہہ رہی ہے ایک ایک لائن کچھ کہہ رہی ہے دیکھیں خان صاحب آپ نے آج بہت ٹائم نہیں کھالا بہت کچھ ہمیں بتایا مارے ماضی کے دریچوں کو آپ نے کھولا جو گھر سے جمچکی چھلا اس نے آپ نے تازہ ہوا کے جن کے سانسوا کیا یہاں کا بڑا مشکور ہوں میں اپنی طرف سے اور نیشنل چینل کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں ٹائم لیا ہاں صاحب بہت بیرلازم خدا فیس آپ کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ اور آپ کی چیف اگزیکٹیف کا شکریہ جنو میں ہمیں مجھے موقع دیا شکریہ دا حافظ